بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی چونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس گروپ کے اندر تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیان ہی طرح کی ہیں وہ درہ بڑی تھی یہ ان سے درہ بڑی ہے دیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی تاہا یہ پھر اروف مقتعات ہیں ماند اللہ علیکل قرآن لتشقہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے ناظر نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھیں لیکن یہاں یہ کہ تشقہ جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں رابابا رب لیکن یہ کہ رابا وا یا یا جس سے لبا بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شک مشکت تشقہ یہ بھی معنی ہے اس کے لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجے معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہو یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس بشن کے لئے کامیاب ہوں گے عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ مشکت میں نہ پڑھیں محلت میں نہ پڑھیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس حجمے سے حلاق نہ کر دیجئے یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جن میں کچھ خوف خدا ہے اس کی تنزیل ہے اس حسنی کی طرف سے جس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو الرحمن وہ رحمان ہے علی العرش اس قوا کہ جو عرش پر متمکن ہے لَهُمَا فِي السَّمَا وَاتِهِ وَمَا فِي الْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وَمَا تَحْتَ السَّرَا اور جو زمین کے سب سے نچلے تبتے کے نیچے ہیں یہ سرَا جو ہے گیلی زمین اور گیلی زمین کے نیچے تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرْ وَاقْفَ بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفہ ہوگی ہر چھپی ہوئی بات کو نہایت مخفی بات اخفہ جو ہے بابے یوں سمجھئے کہ عفل و تفضیل سب سے چھپی ہوئی چیز اُس کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں واللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لَوْلَسْمَا وَالْحُسْنَا تمام اچھے نام اسی کہیں اب یہاں سے شروع ہوگی عزت موسیٰ علیہ السلام کا خصہ بات چیزیں جو ہیں وہ سورہ آراح میں آ چکی ہیں اس لئے ہم تیزی سے انشاءاللہ گذر جائیں گے وَحَلْ اَتْعَاءُ کا حدیث و موسیٰ اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر موسیٰ کے آلات اِذْرَاءَ نَارَن جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آر ہے اِذْرَاءَ نَارَن رات ہمیری رات تھی سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاگ راشتہ بھی اس وقت کچھ گمسہ ہو گیا تھا دیکھا آگ ہے اِذْرَاءَ نَارَن فَقَالَ الْاَحْلِهِ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے اِمْ کسو آپ ذرا ٹھہرئے یہاں پر انتدار کریں اِنی آنس تو نَارَ مجھے آگ نظر آئی ہے لَا لِي آتِكُمْ مِنْحَا بِقَبَس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آدھ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاب بھی سکیں گے اور اجد والن نَارِ حُدَا یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کونسا ہے ہم کسی غلط راستے پر نہیں بھٹک آئے فَلَمَّا عَتَاهَا جَبْ پہنچے اس آگ کے قریب نُودِيَا يَا مُسَى تو آواز آئی نِدَا کی گئی اے مُسَى اِنِّي آنَا رَبُّك یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں میں تیرا رب ہوں اِنِّي آنَا رَبُّك میں تیرا پروردگار ہوں فَقْلَعْ نَعْلَيْك اپنی جوتیاں اتار دو اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدس میں تُوَا میں ہو تو انخترتوں کا اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے پسند کر لیا ہے چن لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سیلیکشن ہو گیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو اب درہ توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یہ مقام اس اعتبار سے قرآنِ مجید میں بہت ملفرد ہے کہ جو انانیتِ کُبْرَا ہے اللہ کی انانیتِ کُبْرَا جس طرح ان الفاظ میں قرآنِ مجید میں داہر ہوئی ہے میرے علم کی حتنا کوئی دوسرا مقام نہیں ہے یا علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے دی سمال ایگو میں ایک ہے بڑی ایگو دی گریٹ آئی ایم دی انفائنائٹ ایگو وہ اللہ کی جو انہ ہے انائے کبیر اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآنِ مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یقیناً میں ہی ہوں میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبود نہیں پس میری ہی بندگی کرو میری ہی پرستش کرو واقعی میں صلاة علی ذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لئے اِنَّا سَعْتَ آتِيَةٌ اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی اَقَادُ اُخْفِيحَا میں اسے مخفی رکھوں گا لِتُجْدَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا تاکہ بندلہ مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ کے اس نے کوشش کی ہو فَلَا يَسُدَّنَّكَ آنْهَا مَنْ لَا يُوْمِنُ بِحَا تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ کے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت تو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں یہ انہا کی زمیر دونوں طرف جا سکتی ہے وَتَبَا حَوَا ہو وہ لوگ جو اس سے آخرت سے خود جو ہیں روگردان ہیں اور جو نے کے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے فَتَرْدَا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے وَمَا تِلْقَ بِيَمِينِ قَيَا مُسَى اور اے مُسَى تمہارے یہ دہنے ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِ آفَا کہا یہ بھی آفَا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھئے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مقالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتماعی کامی تھا یہ میرا عصا ہے لیکن آگے بڑھا رہے بات کو یہ میرا عصا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پر درہ ٹھیک لگا لیا کرتا ہوں وَاَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتیج ہارتا ہوں درختوں سے وَلْلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور میرے اور بھی بہت سے کام ہے جو اس لاتھی سے اس اساسے میں لیتا ہوں قَالَ عَلْقِهَا يَا مُوسَى فرمایا ذرا جو ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ فَالْقَاهَا تُرْنْ ڈال دیا فَإِذَاهِا حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سام بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا قَالَ خُزْحَا وَلَا تَخَفْ ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف تاری ہوا کہ پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے وَلَّا مُدْبِرًا وہاں سے بھاگے لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈڑو نہیں واپس آؤ اور اس کو پکڑو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے قَالَ خُزْحَا وَلَا تَخَفْ فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں سَنُعِدُحَا سِرَتَهَا الْأُولَى ہم اسے نوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر پرانی صیرت پر وَضْمُنْ جَدَكَ الْعَجَنَاحِكَ قَالَ اپنا ہاتھ وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ تخرج بیضہ پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بلکہ سفید ہو کر روشن من غیر سو بغیر اس کے دوسری نشانی ہے تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں لِنُرِيَةَ مِنْ آَيَاتِنَ الْكُبْرَاتَ آکے ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں اب جاؤ فران کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو خیر کی دعوت دو اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بڑی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے فلسطین سے قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي یہ دعا بڑی اہم ہے اور شخص کو یاد بنی چاہیے جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے درست سینے کو کھول دے اس کے لیے اس کام کے لیے اس بڑے وشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے ویسر لی امری اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے وحد الوقت امن لسانی اور میری زبان میں لکنت ہے اے پروردگار اس لکنت کو اس اکدے کو کھول دے یفقہ ہو قولی تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں لکنت والا شخص جو ہے زائر بات جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دکت ہوتی ہے ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے وزیر وزن سے بوجھ اٹھانے والا یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا سہرہ بننے والا تو وجعلی وزیر من اہلی میرے اپنے خاندان میں سے حارون آخی اور خود اس سجد کر دیا میرے بھائی حارون کو اس کام میں اس نقب نہیں عدلی اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے اور واشنی کو فی امری اس سے میرے اس کام میں شریک کر دے کہ انہوں سب بہکا کثیرا تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تصویر کریں کسرت کے ساتھ ونسکورا کا کثیرا اور تیرا ذکر کریں کسرت کے ساتھ انتا کنتا بنا بسیرا یقین پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے تو خود جو ہے وہ چشم دید دوا ہے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ گرانٹڈ یور ریکریسٹ گرانٹڈ قد ہوتی تصویر لگیا موسیٰ ہے موسیٰ جو تم نے سوال کیا جو درخواست کی وہ سب ہم نے منظور کی بلکل منہ علیہ کا مرہ تن اکرا اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا اِذْ اَوْحِنَا الٰہُمَّكَ مَا يُوحَا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اب تمہیں ہم بتا رہے کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی وہ وحی کیا تھی کیونکہ اُس زمانے میں بھی تیہ تھا کہ تمام جو ہیں بلی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کو اللہ تعالی نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا اس وحی کے ذریعے تھا زفیف تابوت کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو فقزفیح تیل یم اور پھر اسے دریا میں ڈال دو فلیل کہل یمو بساحب دریا اسے ساحل پر لے جائے گا ساحل پر لکھ دے گا یا خود ہو عدو لی وعدو لہ اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس صندوق کو اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالی نے یہ قرآن کے اسلوب ہے پوری بات نہیں باقی یہ کہ فلنڈی گیپس باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاہ کو سباق سے سمجھ سکتے ہیں وَالقیتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتوہ ڈال دیا بڑی مہنی صورت بڑی مہنی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں اب اللہ نے کہا مَحَبَّةً مِّنِّ عَلْقیتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ یعنی یہ کہ وہ کورا نقشہ یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صدوق ڈال دیا گیا وہ چلتا گیا اور اس ساتھ ہی اس کی بہن سے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی ہمشیرہ تھی کہہ دیا کہ سائل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو چلتی رہو دیکھو کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اسے جا کے بکا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق وہ صندوق کھولا گیا بچہ نکل آیا اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر تُلہا ہوا تھا فیرعون لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بڑی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی اور وہ فیرعون کی دھر میں تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ قُرَتُ لِي وَلَك یہ قُرَتُ عَيْنِ لِي وَلَك یہ میری اور تمہاری لئے آنکھوں کی تھندک بنے گا ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی اسے قتل نہ کرو اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیئے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بلکل ان کا گرویدہ ہو جائے وَالْقَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا ولے تُسْنِ عَلَا عَيْنِ اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو تُسْنِ عَتُوِت بنایا جائے مسنا جس کو کہتے ہیں کارخانہ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے تُسْنَ عَلَا عَيْنِ ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو اس تمشیر اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی فَتَقُولُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَيَدْفُرُ ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے لیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دائیہ کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیئے اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائیں جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کہتے پنائیں لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی دی رہا ہے تو وہ بہن جو اب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس نے کہا حَلَا عَدُلُّكُمْ عَلَى مَيَدْفُرُ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو اس کی فالت کرے گا تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے گا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا اور ماں کی گوز میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرجانا کا الہ امی کا تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف کہے تطر رہائے نوہا و لا تاظر تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی رہے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گوز جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا فرجانا کا الہ امی کا کہتا قرعائنوہا و لا تاظرن تاکہ اس کی آنکھ تھڑی رہے اور وہ خزن میں مبتلا نہ ہو و قتلت نفسا اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی تمہیں ایک قبضی کو کرنے کر دیا تھا فنجینہ کا من الغم تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی و فتنہ کا فتونہ اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا بہت سے آگمائشوں میں سے گزارا بہت سے بھٹیوں میں سے گزارا فلبستہ سینہ فی اہل مدین یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل جس کو یہاں پر دو تین آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سورہ قصص میں فلبستہ سینہ فی اہل مدین پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال سمجیتہ علا قدرین یا موسیٰ پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آگئے ہو یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے میرا فیصلہ لے کر آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلینڈ ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے الالٹپ نہیں ہو گئی ہے یہ کوئی اندھا بہرہ جو ہے وہ چانس نہیں ہے سمجیتہ علا قدری یا موسیٰ وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں بنایا ہے تیار کیا ہے یہ سنعرش ہی سے استناع باب افتعال لیکن سوات کی مناسبت سے تیج تیج ہے وہ توئی بھی ملن گئی ہے تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں کسستی نہ کرنا جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف وہ یقین بہت سرکش ہو گیا ہے تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یتگاہ آپ پر کوئی زیادتی کرے قال اللہ تخافہ فرمایا نہیں تم دونوں ڈڑو نہیں میں تم دونوں کے ساتھی ہوں ہر بات سنوں گا بھی سنتا بھی ہوں دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں فاتیاہو فقولا انہا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جیناک بی آیت من ربک والسلام علی من اتبعال خدا صدق اللہ العظیم تو اے موسیٰ اور حارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس فرعون کے پاس اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے پس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے ولا تعذبهم اور ان کو حضاب میں مبتلا مت کر قد جیناک بی آیت من ربک ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے والسلام علی من اتبعال ہدا اور سلام ان کے لئے ہے اور سلامتی ان کے لئے ہے سلام ہو ان پر اور سلامتی ہیں ان کے لئے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں ہدایت کا اتباع کریں یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے کہ جو شخص جھٹلائے گا اور موں پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا قال اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک مقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے اکام دیئے اب حضرت موسیٰ اور حارون پہنچ گئے ہیں یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے قَالَ فَبَرْ رَبُّكُمْ آیا موسیٰ اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہیں کون جاتے شریف ہیں ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں قَالَ رَبُّنَا لَّذِي عَاطَا كُلَّ شَئِنْ خَلْقَهُ سُمْ مَحَدَا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت بھی یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا کیا ہے خاص خلقت عطا کی ہے اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غزہ گوشت نہیں ہے اس کی غزہ جو ہے گھاس وغیرہ ہے اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غزہ گھاس واس نہیں ہے سبریاں نہیں ہیں بلکہ اس کی غزہ گوشت ہے یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت مدیت کی ہے یہ بہت ایک ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فیرون نے تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا یعنی یہ کہ ادھر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پہلوی کریں تو ہمارے آبا و اداد یہ بہت سے جو مر چکے قومیں گزر چکیں ہماری نسلیں بیٹھ چکیں ان کا کیا بنے گا ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس دعوت نہیں آئی جسے تم گمراہی کہہ رہے ہیں وہ تو گمراہیی کے اندر بر گئے تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتوہ ہے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فرم کہتا سب جہنمی ہیں لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیں حکمت تبریغ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائز کہہ کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہے تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے عصبیت ہوتی ہے اس کو بھڑکنے کا موقع دیں جواب دیا ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے میں نہیں جانتا ان کے ساتھ چاہ ہوگا اللہ کیا معاملہ کرے گا کیسے محاسبہ کرے گا جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی میرے رب کے پاس ان کا علم ہے فی کتاب ایک کتاب کے اندر میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے اس کے پاس سارا عین جو ہے جیسا کہ فی نفس ہی وہ ہے وہ مہاں موجود ہے گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے حمیت جاہلی ہوتی ہے اپنے آپ اسلاف کے لیے اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے وَسَلَقَ وَلَكُمْ فِيهَا سُبُلَا اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیئے ہیں راستے بنا دیئے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو وَانْزَلَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی فَاخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَمْ مِنْ نَبَاطِنِ شَتْتَا اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات ترہ ترہ کی سبزیاں جو ہیں ہم نے مختلف مختلف نو جو ہے وہ نکال دی ہے قُلُو وَرْعَوْا نَعْمَكُمْ تو خود بھی کھاؤ انسان بھی کھائیں وَرْعَوْا نَعْمَكُمْ اور اپنے چوپائوں کو مویشی کو بھی چراؤ اِنَّ فِي ذَالِكَلْ آَيَاتِ لِعُلِ النُّهَا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وَمِنْحَا فِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے واپس لوٹا جائیں گے مروں گے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً اُخْرَا اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے ایک مرتبہ اور نکال لیں گے وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا لیں فَقَذَّبَ وَعَبَا لیکن اس بدبخت تقزیب کی جھٹلایا اور انکار کیا قَالَ جَيْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسَحْرِكَ یا موسیٰ اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم اس لئے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسْحْرِمْ مِسْلِهِ تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لئے فَجْعَ الْبَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا تو اب ہمارے اور تمہارے مابین اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو لا نخلف ہو نحنو جس کی خلاف برزی نہ ہم کریں گے وَلَا أَنْتَا لَتُمْ كَرْنَا مَقَانًا سُوَا ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانی اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے تَعْلَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے واضح کا دن ہوگا جو يوم الزِّنَا ہے کوئی تہوار ان کا تھا وہ تہوار کے جس میں وہ واقع تنجمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر تو ان کے جشن کا دن ہے وہ ہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا وہ آئی یوشر الناس و دوحا اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائے دن چڑھے یہ دوحا کا وقت وہ ہے جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں عید الفطر ہے عید الازحہ ہے یہ زرزرہ دھوٹ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ اس وقت لوگ کو جمع کر لیے جائے فتح واللہ فرعون تو اب فرعون نے رخ پھیرا یعنی یہ کہ اب اس نے دائر بات ہے بات جب تہہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی فجمع قیدہ سمعتا اس نے اپنی ساری جال جمع کر لی یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا سمعتا اب وہ مقابلے میں آیا قَالَ لَهُم مُوسیٰ وَيْلَكُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انزار کیا انہیں خبردار کیا تمہاری بدبختی لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے یہ جادوگر کو لے آئے ہو فَيُسْحِتَكُمْ بِعْذَابِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَا اور جو کوئی بھی اللہ پر افترہ کرتا ہے وہ تو لاکام ہوتا ہے فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُنْ نَجْوَا تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چھپ کر علیدہ ہو کر اب مشورہ کیا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے تھی القیت و علیہ کا محبت امنی آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے جو جادوگر تو دھمرائیں ہیں مقابلے سے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے تو اختلاف ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو درباری تھے فیرون ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ وہ جھگر پڑے اپنے معاملے میں بَيْنَهُمْ اپنے آپس میں وَاسَرُ الْنَجْوَا اور انہوں نے علیدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا سیکریٹ میٹنگ کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا خیص تک کیا جائے قَالُوا اِنْ حَذَانِ لَسَاحِرَانِ بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر ایک کار گفتگو کے بعد کہ نہیں ہے یہ کچھ سوائے اس کے یہ لازمان دو جادوگر ہیں یوریدانے اور یہ چاہتے ہیں بِسِحْرِهِمَا اپنے اس جادو کے بل پر وَيَزْحَبَا بِطَرِيقَةِكُمُ الْمُسْلَى اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے تمہاری جو تمہاری تہذیب اور تمدل ہے مثالی اس کو برباد کر کے لکھ دیں یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈمنٹلزم جو ہے یہ ہماری تہذیب کو ہماری ثقافت کو ہم نے جس طریقے سے انسٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں مرد و زن کی مساوات عورتوں کی آزادی یہ ہم نے بڑے جان جھنکوں میں ڈائی کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں یہ اچیوز اچیومنٹس ہے ویسٹرن سویریزیشن کی اور یہ جو فنڈمنٹلزم ہے اس سے تھریکٹ یہ ہمارے کلٹر کے لئے تریکٹ ہے یہ ہماری تحزید کے لئے ہمارے تمدل کے لئے وہی بات اسے رون نے کہی تھی وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَةِكُمُ الْمُسْلَى مُسْلَى امسلوں کا مونس ہے امسل سب سے دادہ مثالی ہماری مثالی تحزید ہماری مثالی ثقافت ہمارا مثالی تمدل اس سب کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آگئے ہیں لہذا اب ہمیں فَعَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وصائل ہوں جتنے بھی چالے ہو سکتی ہوں اپنی تمام مہارت کو بروے کار لاکر جمع کر کے سُمَّعَتُو صَفَّا اور پھر صف بان کر آؤ مقابلہ کرنے کے لئے موسیٰ کا وَقَدَفْ لَحَلْ يَوْمُ مَنِسْتَعَلَى اور آج جو بھی ور رہے گا جو بازی جیت جائے گا پھر اسی کے لئے فلا ہے قَالُوا يَا مُسَى اِمَّان تُلْقِيَ وَا اِمَّان نَكُولَ اَوَّلَ بَنَ الْقَاحِ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے قَالَ بَلَلْقُ حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُهُمْ سبال جمع حبل کی تو اچانک ان کی رسیاں اور اسی یہ عصا کی جمع ہے ان کے بھی عصا تھے ان کی چھڑیاں تھی ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جنہیں یخیر ہوئی رہے ہیں وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو من صحرہیم ان کے جادو کے حثر سے انہا تسا کے وہ بھی دوڑ رہی ہیں چل رہی ہیں وہ بھی صحاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر اپنے دل میں ڈر ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس موجزہ تھا اسی قبیل کی ایک شہیدوں نے دکھا دی اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تعلی پیٹ دے گی یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تواری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا اور یعظیم جو نشانیاں مجھے دین تھی تو اس کے انداز میں جاہر بات ہے کہ اس قصدو ہزار بد گمانی تو اس طرح کی خیالہ دل میں پیدا ہوئے خوف پیدا ہوا فوج ایسا فی نفس ای خیفت موسیٰ گوھلنا لا تخف ہم نے انہیں اس سے بتایا وہی کی درو نہیں انکا انتا لعلا تم ہی رہو گے کامیاب رہو گے اور غالب ہو گے وَالْقِمَا فِي يَمِينِك اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے ایسا لیے کھڑے ہو ابھی تک اب جلدی سے ذرا اس کو پھیکو تَلْقَفْ مَا سَنَعُو کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے اِنَّمَا سَنَعُو کہہ تو ساہر یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادو گر کا ایک قید ہے اس کی ایک چال ہے فریب ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے وَلَا يُفْلِحُ سَاہِرُ وَحَيْسُ عَتَا اور ساہر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اُس کا اپنی تدبیر کر لے کتنی ہی کوشش کر لے فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُنْجَدَدْ اس کے مضاحت میں کر چکا ہم سور عراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فیرون پر یا اس کے درباریوں پر یہ نہ ہوا عوام پر انہوں نے تو یہی سمجھاؤ گا ٹھیک ہے بھئی دو جادو گر تھے ایک بڑا سا بھی تو ایک چھوٹا سا بھی تو اور باقی جادو گر تھے وہ چھوٹے جادو گر تھے بڑے جادو گر کی فتح ہو گئی لیکن جادو گروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی ڈیمٹس سے واقع ہوئے جو فیزیسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فیزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل ہو جائے پرسوں ہو جائے سو برس بار آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ٹیکنالوجی میں جو آج معلوم ہے سب کو کہ کہاں کہ ہم پہنچ تکے ہیں لہذا جادو گروں پر یہ بات پوری طرح ملکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور ہے لہذا ان پر حقیقت ملکشف ہو گئی چُلاتے فوراً فَأُلْقِيَتْ سَحْرَةُ سُجَّدَل تو گر پڑے جادو گر جو ہیں سجنے میں قَالُ آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَىٰ اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے حارون اور موسیٰ کے رب پر قَالَ آمَنْ تُمْ لَهُ قَبْلًا عَذَرَ لَكُمْ وہ اسی جلالی انداز میں شاہنشاہ نے کہا فیرون نے اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ما بدولت تمہیں اجازت دے میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں کو زبان بھی نہیں کھوڑنی چاہیے تھی اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ اللَّذِي أَلَّمَكُمُ السَّحَرُ اب اس کو وہ چال آگئی جیسے وہ امرات العزیز وہ فوراً چال سوج گئی تھی کہ جب وہ شاہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا یہ یوسف جو ہے یہ میری آمرو کا درپہ ہوا ہوا تھا اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوج گئی معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاذ ہے یہ تمہارا گروہ ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ اللَّذِي أَلَّمَكُمُ السَّحِرُ یہ تمہارا وہ بڑا گروہ ہے استاذ ہے کہ جس نے تمہیں یہ جعزی سکھایا ہے اور یہ جو تمہیں مقابلہ کیا ہے یہ نورہ کشتی تھی یہ بھی جہاں حقیقت تم ملے ہوئے ہو تمہارا یہ ایک سادش ہے لَاُقَتْتِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْدِلَكُمْ مِنْ خِلَافِمْ ساتھی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں سے کاش دوں گا وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزْوِ نَقْرِ اور پھر میں خجور کے تنوں پر تمہیں تانگ دوں گا سولی دے کر وَلَا تَعْلَمُنَّ اَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا اور انقریب تم جان لوگے یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں تو عبقہ اور کون ہے جس کے لئے کہ بقا ہے قَالُوا لَنَّوْسِلَكَعْلَا مَا جَانَ مِلْ بَيَّنَاتِ انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آگئی ہے ہمارے رب کی طرف سے بینات روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تو ہے اب ہم اللہ پر ایمان لائے چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب جو چاہے کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے فقضِ مَا انتقاس تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے ہمارے تکہ بوٹنگ کرنی ہے کر دیں ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دیں جو چاہے کر دیں انما تخذی حاضر حیات الدنیا حاضر حیات الدنیا تو کیا فیصلہ کرے گا صرف اس دنیا کی زندگی نہیں فیصلہ کرے گا یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہو جائے گی کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی تو آج تم ختم کر دو گے تو کونسی بڑی بات ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے کہ اِنَّا عَامَنَّا بِرَبِّنَا ہم تو ایمان دائے اپنے رب پر لے یَغْفِرَ لَنَا خَطَعَيَانَا تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَسْشَحِرَ اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لاکر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا یہ میں جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیپنٹ ہو گئے تھے پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے کہا تو یہ کہا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ وہ آئے تھے اسی انداز میں لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت ان کی وجاہت ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہتکچا رہے تھے تو مَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَسْحِرَ یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے موجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سہر پیش کریں وَاللَّهُ خَيْرُ وَعَبْتَا لیکن اب ہم پر حقیقت ملکشیف ہو چکی ہے اب ہم نے اللہ کو قبول کیا ایمان اُت پر لائے اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے باقی رہنے والا ہے اِنَّهُ مَيَّاتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں فَإِنَّ لَهُ جَهْنَّم تو اس کے لئے پھر جہنم ہے لَا يَمُتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی وَمَنْ يَعْتِهِ مُومِنًا اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر ایمان کی حالت میں قد عامل الصالحات اور ایمان بھی خالی نہیں ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی فَأُلَائِكَ لَهُمُن دَرَجَاتُ الْعُلَا تو یہ لوگ ہوں گے جن کے لئے اونچے درجے ہوں گے بلند درجے ہوں گے جنات و عدن تجلیم تاتِ الانہار یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے ریزیڈنشل گارڈنز جن کے دابر پر ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افیحا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَذَالِكَ جَدَاؤُ مَن تَغَٹْكَا اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پارک کیا وَلَقَدْ عَوْحِنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعْعَبَادِی فَأُنُلِ بِلْهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسَا اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قمتی یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لئے اور وہ جنبی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سہرائے سینہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں اور ان کے لئے ایک راستہ بناو سمندر میں کہ جو سوک جائے سوکا ہوا راستہ وہ بناو لا تخاف و درکن تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا ولا تخشا نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا فَأَتْمَاهُمْ فِرْعَونُ بِجُنُودِهِ تو پھر اب فرعون نے ان کا تعقب کیا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمْ مَا غَشِيَهُمْ تو ڈھاپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھاپ لیا یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر سمندر پھٹ گیا تک تو دل عظیم دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانے ہوتی ہیں خوش راستہ نکل آیا وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے لیکن جب فرعون آیا اپنی لاولشکر کو لے کر وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آخر مل گئے وَعَدَلَّ فِرْعَونُ قَوْمَهُ وَفِرْعَونُ نے اپنی قوم کو گمراہ کیا وَمَا حَذَا وَحِدَایتُ نَدْی يَا بَنِ إِسْرَائِلَ قَذَنْ جَائِنَاكُمْ مِنْ عَدُوِكُمْ اے بَنِ إِسْرَائِلِ دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے وَبَعَدْنَاكُمْ جَانَبَ تُورِ الْأَيْمَنَا اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہار تور کے دہنی جانب وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت میں لی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَسْسَلْوَا اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ ناظر کی تمہاری زدہ کی ضرور پوری کرنے کے لیے قُلُوْ مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں وَلَا تَتْغَوْفِی ہے اور اس میں زیادتی نہ کرو اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سہت سہتے رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے تو گویا کہ اللہ پر توقع کی معاملے میں کبھی ہو رہی تھی فَيَحِلَّا عَلَيْكُمْ غَضَبِ تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا وَمَنْ يَحْلِ الْعَلَيْهِ غَضَبِ اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقد ہوا تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا وَإِنِّي لَغَفْفَارٌ لِمَنْ تَعْبَ اور میں اقیرن بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے وَعَامَنَا وَعَمَنَا وَعَمِلَا صَالِحًا اور دیکھ عمل کرے سُمْ محتضاء اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے وَمَا عَاجَ لَكَانْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیئے پچھلی صورت کے اندر دو مرتبہ آ چکا ہے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِنْ اے نبی جلدی نہ کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں اور چاہے نفذ عجلت نہیں آیا تھا وَمَا نَتَنَظُرُ الْلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ قرآنِ مجید کے بارے میں بھی وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ دکھیجئے یہ تو جو اللہ کی مشیعت ہے اس کی مطابق ہوگا اب یہاں دیکھئے حضرتِ موسیٰ سے جلدی ہوئی ہے حضرتِ موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہِ طور پر تورات دینے کے لیے تو جو وقتِ معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئی ہے وَمَا عَاجَ لَكَانْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آگئے اے موسیٰ قَوَالَهُمْ اُلَائِ عَلَىٰ آثَرِ حضرتِ موسیٰ نے اٹھ کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آئی رہے ہیں چلی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی کافلہ آ رہا تھا چھے لاکھ کا کافلہ اسے درہ پیچھے چھوڑ کر اور درہ تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقاء رب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے مقالمہ ہوگا مخاتبہ ہوگا اس میں کافی وقت پر پہنچ گئے ہم اُلَائِ عَلَىٰ آثَرِ وہ بھی چلے آ رہے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار وَعَجِلْتُوْ اِلَيْكَ رَبْ بِلِ تَرْدَا اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تُو راضی ہو جائے تُو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاد دیکھ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں اپنے شوق کے لقاء کی وجہ سے تُوش سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا یہ لینے کے دینے پڑ گئے ان کی ایسپلنیشن کال ہو رہی ہے وہ مارد عادر اکان قوم میں کہا یا بوسا قَالَهُمُ لَاِ عَلَىٰ آثَرِ اگر تو یہ اصراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے اجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد فَإِنَّا فَتَنْنَا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَعَدَلْ لَهُمُ السَّامِرِي اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے مزمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے تسکیہ سے تعلیم سے پوری قوم بہرامند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی تم چھوڑ کر آگئے ہو نتیج یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا بوقع مل گیا اس کے بعد میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بڑی اسرائیل کے ساتھ اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قد تھی لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہیم جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے زمن میں کہ وہ خضرگی تھا لیکن بہت نیک بہت عبادت گزار پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا پھر رہبانیت اختیار کی تھی لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر حضور کے خلاف کو اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سادشہ کرتا رہا تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں امت محمد میں اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں فرجع موسیٰ علا قوم ہی غضبان آصفہ تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کے سخت نظبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت ننجدہ تھے کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا میں گئے تھا کہ تورات لے کر آنگا ہدایت لے کر آنگا اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاہ گزر گیا بہت طویلی مدت ہو گئی تم پر یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نادل ہو تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نادل ہو تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف وردی کی لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف وردی نہیں کی ولیکن نا حمی نا اوزار القوم لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے باہی بوجھ مختلف روایات ہیں زیادہ روایات جو قرید قیاس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بھارہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو قیمتی قوم میں بھی بہت سے لوگ بہت سے عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیالت نہیں کرتے تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لئے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے لہذا ساملی نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں ان کو پھیک دو ان کو ان سے پھکوا دیا اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کے گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچھرا بنایا اور ترقیب ایسی کی کہ اس بچھرے میں سے کوئی ہوا کا گدر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی اور اس کی جو ایک اور توجیہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا یعنی ہماری دشمن قوم فیرون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا اور اس طریقے سے پھر سامنی نے اس میں سے یہ بچھرا تیار کیا اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچھرا جسداں وہ دھر تھا جس کا دھر تھا لہو خوار جس میں سے وہ ڈکار نے کسی آواز بھی آتی تھی نکرانے کی فقالو تو انہوں نے کہا حاذا الہ کم و الہو موسیٰ یہ ہے تمہارا رب و موسیٰ کا رب فنسی تو موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے وہ کہا ہے تور پہ یہ تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر تو چاہو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچھرا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا وہ تو ایک آواز بسا رہی تھی اللہ اللہ خیصل اللہ ولا یملک لہم درم ولا نفع نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مذرد کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا ولقد قال لہم حارون من قبل اور حارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی یا قوم انما فتن تم بھی اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے تمہیں ایک بہت بڑی آزمائش میں مرتلاہ ہوگتے ہو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے تمہارا رب تو رحمان ہے فَتْتَبِعُونِ تو میری بات مانو میرے پیسے چلو واقعی اوہ امری اور میرے حکم کی پیروی کرو قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ آَقِفِينَ انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتقاف کرتے ہی رہیں گے سب کے سب نہیں جو بھی تھوڑ میں سے شرک کرنے والے جو عڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتقاف کریں گے اس کا ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے ہی اور لوگ کرتے ہیں قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ آَقِفِينَ حَتَّى يَرْضِعَ عَلَيْنَ موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائے پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں قَالَ يَا حَارُونَ مَا مَنَا قَائِذْ رَائِتَهُمْ ذَلْدُو حضرت موسیٰ نے کہا ہے حارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے اللہ تتبعانی اللہ تتبعانی کہ تم نے میری پیروی نہیں کی جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تم میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تم یہی پٹی کے رہے ہو اور تم نے اس کا صدباب نہیں کیا اب فَآسَيْتَ عَمْرِی کیا تم نے اب کیونکہ حضرت حارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا فَآسَيْتَ عَمْرِی تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف برضی کی ہے نافرمانی کی میرے عمر کی قَالَ يَبْنَ أُمَّا حضرت حارون کا اے میرے ماں جائے اے میری ماں کے بیٹے مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی ان کے اتحاد کو تم نے پراغندہ کر دیا ان کو تقسیم کر دیا وَلَمْ تَرْقُبْ قَالِي اور میری بات یاد نہ رکھی قَالَ فَمَا خَتْمُكَا يَا سَامْرِی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے قَالَ بَسُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْسُرُو اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی فَقَبَزْتُو قَبْزَتَمْ مِنْ اَسَرِسْ رَسُولُ تو میں نے رسول کے نقش پاہ میں سے ایک مٹھی کی مٹھی لے لی یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور یہ شخص کیونکہ راہب تھا وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز بغیرہ جو ہیں اس نے کی ہوئی تھی تو عورتوں کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آگئے حضرت جبریل کو اس نے دیکھ لیا تو ان کا جو قدم جہاں پڑھ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹھی اٹھائی تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹھی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بشنے کے اندر حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب تمہارے لئے پوری زندگی کے لئے یہ صدا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوچ جیسا کوئی ہوتا ہے جو اس کے قریب پاس نہ جائے روایات میں آتا ہے کہ اب کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخص بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا لہذا وہ بالکل ایسو لیٹ ہو کر ایک سوشل بائیک آٹ جس کا جس طرح سے ہوتا ہے ایسو لیٹا رہ گیا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَخْلَفَخ اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی وَنظُرْ إِلَىٰ إِلَاهِكَا فَالَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ آَاكِفًا عبداللہ دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے قوتنع اعتقاف شروع کیا تھا جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا لَنُهْرِ قَنَّهُ اس کو ہم جڑا کر راکھ کر دیں گے ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمْ مِنَسْفَ اور پھر اس راکھ کو ہم سوندر کے اندر بکھیر دیں گے اِنَّمَا إِلَاهُكُمَ اللَّهُ نَذِي لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وَسِعَكُلَّ شَئِنْ عِلْمَا اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے وہ خیال اب بھی ہے ہندوستان میں جو آریا آئے ہیں اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں لیکن ان میں کچھ گڑھ مڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں اور چونکہ جو ایکسونس ہوا ہے مصر سے چودہ سو برس قبل مسیح گویا کہ آج سے ساڑھے تین ہزار برس قبل تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریا آئے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چڑھے گئے تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں اب دیکھئے جو کچھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچھرے کے ساتھ کیا یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں انہوں نے اس کے بچھرے کو جلایا جلا کے راک کیا راک اسے سمندر کے در پھیلا دی یہی یہ کو کرتے ہیں اپنے مردے کو جلائیں گے جلا کے اس کی راک لے جائیں گے وہ کنگا میں پھیکے یا کسی اور دیگا پھیکے یا سمندر میں پھیکے بلکل وہی معاملہ کرتے ہیں جس طرح وہ بچھرے کی پرستیش اور اس کے تقدس ان کے دنوں میں تھا وہ بھی ان کے دنوں میں بھی ہے گیروہ رنگ گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہاں سورہ بکرہ بھی پڑھ کر آئے وہی گیروہ رنگ ان کے سادھوں کا ہوتا ہے وہی رنگ ان کے ہاں ہے اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر ہنو مان جی کا ان کا جو کونسپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا لے آئے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے سائبان ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہے ملتی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اوپن شد جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگلی ہوئی شکلیں موجود ہیں قرآن مجید و سرات سے مذکور ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ موسیٰ کے صحیفے تو یہ پانچ ہمارے پاس ہیں موجود تحریف شدہ ہیں the first five books of the old testament یہ صحف موسیٰ ہیں لیکن صحف ابراہیم کہاں ہیں ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہمارے پاس علم میں نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے چونکہ ایک زمانے میں میں نے کچھ ان کا بتالہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمائیہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی کوئی اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات دوسری ہے بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں گوسالہ پرستی ہے لا وساس یا انٹیچیبلیٹی ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا ہاتھ لگ گیا تو بھرش ہو جائے گا اسی طریقے سے مردے کا معاملہ زرد رنگ کا معاملہ ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں آلات ان کی جو زمانہ جو گزر چکا جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں وَقَدْ عَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرَ اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا یہ یاد دہانی یہ قرآن اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے تذکیر ہے نصیحت ہے من آردہ عنہ جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وِزْرَ تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا خالدین فیح اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ حِمْلَةِ اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت برا ہوگا برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے جس دن کے سور میں پھوکا جائے گا اور مجرموں کو اس نوز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کے نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلہٹ پیدا ہو جاتی ہے سخت اس وقت وہ جو ہیں خوف زدہ ہوں گے جو برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے چکے چکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو پس دس دن شاید رہے ہوں گے ہم ہم خوف جانتے ہیں جو کچھ کے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے سب سے زیادہ پہا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے وہ یہ جواب دے گا اِنَا بِسْتُمِ اللَّهِ عَوْمَا نَيْنَا 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 نَيْا ایک دن رہے ہو بس اس سے زیادہ نہیں یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا اَمْسَلُهُمْ تَرِيقَةً جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا ان کا وہ مثالی ہمارا طریقتکم المسلہ ان میں جو اَمْسَل ہوگا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْجِبَال بس یہ پانچ رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھتے بقیہ یہ تین رکوع جو ہیں یہ پھر جس طرح کے عام مذابین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْجِبَال اے ربی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کانچے لے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْجِبَال قُلْ يَنْسِفُحَا رَبِّ نَسْفَا کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریضہ ریضہ کر کے بکھیر دے گا فَيَذَرُهَا قَانْ سَفْسَفَا تو چھوڑ دے گا اس زمین کو بنا دے گا بلکل صاف چٹیل میدان سف سفہ لا ترافیہ عوجل نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا ولا امتہ اور نہ کوئی ٹیلہ ہوگا کوئی اُچانی نہیں تو موڑ کا کیا سوال یہ تو سپار پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی اُس دن وہ پھر لبیت کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر کہیں سے پکارا جائے گا کہ آو جمع ہو جاؤ تو اب سب کے سب جو ہیں اُتھا دوڑیں گے لا عوجلہو اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سب میں جا سکے لا عوجلہو کئی کوئی ٹیڑ ممکن نہیں ہوگی وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَانُ اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی جھک چکی ہوں گی فَلَا تَسْوَاوِ اللَّهَمْسَا تو تم نہیں سنوگے سوائے ایک بھن بناہت جیسے بھن بناہت سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی یَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُو اس دل شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی اِلَّا مَنْ عَذِلَ لَهُ الرَّحْمَانُ مَگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو وَرَغِيَ لَهُ قَوْلَا اور جس کے لیے کہ اس نے بات پسند کی ہو جَعْلَمُ مَا بِعْنَ عَدِيْهِمْ وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت القرصی میں جَعْلَمُ مَا بِعْنَ عَدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْنَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَعَلَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمْ اور چہرے اور لوگ رگر رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑھے ہوئے اس حسنی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دوی اللہ کے اسماع جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یک جا ہو کر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عبران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت القرصی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ العظم اللہ کا عظیم ترین نام جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے قدوں پر اٹھایا ہوا ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنُن اور جو کوئی عمل کر کے انہائے گا دیکھ اور وہ مومن ہوگا فَلَا يَخَافَ ظُلْمًا وَلَا حَدُمًا تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غمن کر لیا جائے گا اس کے جو اچھے اچھے آمال ہیں کہیں پر وہ حبت ہو جائیں گے یا غبل ہو جائیں گے وَقَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو ناظر کیا ہے عربی قرآن بنا کر وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَا یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد تعدہ ہو جائے کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا عمر آئے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ تو بہت بلند و بعلہ ہے اللہ پادشاہ حقیقی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ چوتھی مرتبہ یہ عجلت کا لفظ آیا ہے اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر یعنی اللہ تعالی نے اس کے لئے جو وقت بھی بوئین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے اندہ ہے مفید ہے اور اسی میں حکمت ہے اور اسی میں خیر ہے اسی میں آپ کے لئے مسلحت ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لئے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْعَانِ مِنْ قَبْلِ يُغْزَ عِلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُلْ رَبِّ زِبْنِ عِلْمَا اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم اور اضافہ فرمائے یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم اس کی اور گہرائی اس کے اصرار و رموز اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو مسیرت باطنی جو ہیں اس کے لئے دعا کرتے رہی ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَا آدَمَ مِنْ قَبْلِ اور ہم نے ایک اہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے یعنی وہی جو اس درف کے پاس دے جانا فَنَسِيَا تو وہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت یہ عظم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں دونوں صحیح ہیں یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا ہم نے اس کے اندر عظیمت نہیں پائی کمزوری پائی خُلَقَلْ انسانُ زَعِیفَا ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ نسیہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے ایک ہوتا ہے بغاوت جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات پھر بھی ہو کر رہا ہے وہ بھول گیا تھا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا بغاوت اس کے اندر نہیں پائی بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوَخْتَعْنَا یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ کہ نسیان اور خطہ ان دونوں سے ہے اللہ ہم بھی ان پر ہمارا بوافظہ نہ کیجئے تو وہ نسیان تھا وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِفَةِ اِسْجُدُولِ آدَمَا فَزَدُوا اللَّهِ اِبْلِسِ یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فَعِشْتُوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اب آبا اس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدم ہم نے کہا آدم یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی فَلَا يُخِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكَا تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا بات نہ کریں اس جنت سے کہ تم پہ تقریف میں اور مشقت میں بڑھ جاؤ گے اِنَّ لَكَا لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حال تمہیں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوٹ ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی اُریانی ہوتی ہے وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَا اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوٹ کی کوئی تقریف ہوتی ہے فَوَسْوَسَا إِلَهِ شَيْطَان تو شیطان نے وَسْوَسَا اندازی کی حضرتِ آدم کے ذہن میں قَالَ يَا آدم وَقَحَا حَلْ عَدُلُّكَ عَلَى شَجْرَكِ الْخُلْدِ وَبُلْكِنْ لَا يَبْلَى کہ اب میں بتاؤں تمہیں وہ درست کونسا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہی پھر الفات یاد کر لیجئے They defined cries of man's will to survive and conquer these storms of time انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے اس سے بالا کر رہے اس کی حسنی کا تسلسل ہو دوام ہو تو ہمارے وہ جدہ انجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شدردل کھل ہمیشہ رہنے والا درخت ہے اس کا فل کھاؤ گے پھر تمہارے بھی فنہ نہیں وَبُلْكِنْ لَا يَبْلَى اور ایسی بات شاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پنتاری نہیں ہوگا فَاَكَلَا مِنْهُمَا تو آدم رہوہ دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا یہ مضمون سرح عراف میں آ چکا ہے تو ان پر ماضح ہو گئیں ننگی ہو گئے ان کے جسم اور انہیں اپنی شرم داہر نظر آنے لگیں وَتَفِقَ يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَلَقِ الْجَنَّةِ اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں وَعَسَا آدم رَبَّهُ فَغَوَا تو آدم نے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہنگ گیا سُمَجْتَبَا ہو پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا پھر نواز دیا رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ اور اس کی توبہ قبول کی اس پر انعائت فرمائی وَحَدَارُ اسے ہدایت دی قَالَحْبِتَا مِنْهَا جَمِعًا اب کہا اللہ نے اُتَر جاؤو اس سے تم سب کے سب بَعَذُكُمْ لِبَعَذِنْ عَدُو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَنْ تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے فَمَنِتْتَوَا حُدَایَا تو جو کوئی پیر بھی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَا تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشتط میں پڑے گا اور ناکام ہوگا وَمَنْ آرَضَانْ ذِكْرِ اور جو میری یاد سے مو پھیرے گا اعراض کرے گا فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَن تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی ہے زندگی کے اندر اتمنان نہیں ہوگا راحت نہیں ہوگی تنگی کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے پیاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک برد ایسا ہے جنہاں بھی پادی پیتا رہتا ہے پیاس خطر نہیں ہوتی پیاس ہے جونکہ تو قائم کتنا چاہے پانی پیرے تو یہ مَعِشَةً ذَنْكَن جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اتمنان کا سانس نہیں ہے چین کا کوئی وقت نہیں ہے جو کوئی من آرادان ذکری فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَن وَنَحْشَرُهُ يَوْمَرْ قِيامَتِ عَامَا اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ عَامَا وہ کہے گا پروردگا تُن نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں وَقَدْ قُنْتُو بَصِیرَ میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا آنکھوں والا تھا دیکھتا تھا قَالَ قَذَالِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيطَهَا اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں تم نے انہیں نظرانداز کیا تم نے توجہ نہیں کی فَقَذَالِكَ عَتْكَ عَتْتُنَسَى تو آج تمہیں ہم نے نظرانداز کر دیا ہے وَقَذَالِكَ نَجْزِمَنْ اَسْرَ اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حص سے تجابوس کرتا ہے وَلَمْ يُعْمِنْ بِعَایَاتِ رَبِّهِ اور جو نہیں ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر وَلَا عَذَابُ الْعَاخِرَةِ عَشَدُ وَعَبْقَى اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے عشد ہے اور عبقا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَحْدِنَهُمْ كَمَا حَلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُورِ تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے حلاق کیا ان سے پہلے يَمْشُورَ فِي مَسَاكِرِهِمْ وہ بھی چلتے پھرچتے اپنے گھروں میں اپنے محلات میں اپنے آبادیوں میں اپنی بسلیوں میں اِنَّ فِي ذَالَكَ لَآَيَاتِ الْيَوْ لِلْنُّهَا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وَلَوْلَا قَلِمَتُنْ سَبَقَدْ مِنْ رَبِّكَ لَقَانَ لِذَامًا وَلَوْلَا قَلِمَتُنْ سَبَقَدْ مِنْ رَبِّكَ اِلَا عَجَلُ وَلَوْلْمُسَمَّنْ لَقَانَ لِذَامًا یہ یوں ہے ترکیب ہے لیکن یہ جو ردم کی حوالے سے اس میں تخبیم و تاخیر کی گئی ہے اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیہ ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرح سے ایک وقت معین تک کے لئے تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا فَسْبِرْعَلَا مَا يَقُولُونَ یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کے بڑی مشابہت ہے سورہ حجر کی آخری جو پندر آیات تھی ان کے ساتھ فَسْبِرْعَلَا مَا يَقُولُونَ تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَةُ یہ اصل کی نماز ہے وَمِنْ عَنَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ اور یہ کہ رات کے کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تصمیح کیجئے یہ مغرب اور عشاء ہو گئے ہیں وہ اطرافاً نہار اور نہار کے دونوں پسروں پر یا دونوں اطراف میں یہ ہے سورج کے دھلنے کے ادھر ظہر ہے اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاة الدحا کہتے ہیں یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہیں جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشتی نماز ہے لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے نمازیں اصل میں آٹھ ہیں تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا پانچ کو فرض کیا گیا نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی دسٹریبیوٹڈ ہیں یوں سمجھئے کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے مخفے سے ایک نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک مخفر مل جائے تبھی یعنی فجر سے زہر تک کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہود پر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہود کو ان انٹرپٹ جہے پرسو کر سکے اللہ کا ترضہ اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتْتَانَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ جو کہ تو یہی الفاظ سورہ حجر میں آئے تھے اور آپ کی آگے آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے مطاب میں سے ساز و سامان اس کی چمک دمک اے نبی آپ کے نگاہ بھی اُزر نہ اٹھیں مبادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتْتَانَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَهْرَقَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے اس کی بھی حقیقت نہیں ہے آپ تو حقیقت کے عاشنا ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سامنے جو سب ہم سورہ کہاں پہ پڑھ آئے ہیں یہ ساری چمک دمک کے ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کون ہیں اچھی عمل کرنے والے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتْتَانَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِلَفْتِنَهُمْ فِي اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں آزمائے انہیں اس میں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقَا اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور وہ رزق کونسا ہے سورہ حجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے وَلَقَدْ عَتَيْنَا كَسَمْعَ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے نبی امنے آپ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دوھرانے کی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لئے گویا کہ وظیفہ ہے کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہم نے سبب مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ آپ کو دیا ہے یہ جو روحانی زیادہ ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے کہیں زیادہ امدہ ہے کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جن جائیے قائم رہیے ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں اور آقمت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لئے کہ جو پرہدگاری کے نبیش اختیار کریں اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو ایک یہ برمی کی ایک ہی ٹانگ ہے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی کوئی حصی موجزہ ان کے رفت کی طرف سے اولم تاتہم بیلت و معافی صحفی الاولہ کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کے جو پچھلی صحیفوں میں تھی پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آگئی پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھی ان کا مستاغ بل کر یہ قرآن آگیا تو کیا یہ نشانی ان کے لئے کافی نہیں ہے صحف اولہ اس سے پہلے جو صحیفیں ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھی ان کا مستاغ سامنے آگیا اور یہ کہ ان کی جو واضح تعلیمات تھی وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں تو کیا ان کی ہدایت کے لئے کافی نہیں ہے اور اگر ہم نے اس قرآن کو نادل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیجیا ہوتا تو یہ لازمان کہتے پر وردگار تو نے ہماری طرح رسول تو نہیں بھیجا یہاں صلی بن اسرائی میں پڑھ آئے ہیں ہم نہیں وہ عذاب حلاقت بھیجتے کسی قوم کے اوپر کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بیست نہ ہو جائے اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے حق کا احقاق اور باطل کا اتار اس کو کما حقوں جو ہے یہ دونوں کام کر دے پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر شرق پر گمراہی پر تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذابِ علاقت ہو عذابِ استحال ہو نصیح منصیح کرنی جائے اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب احناق کر دیتے ہیں ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل لقالو تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا پر وردگار تو نے ہماری طرح رسول کے رمحبوس فرمایا فَنَّتَّبِعَ آیَاتِكَ تو ہم تو سیری آیات کی پیروی کرتے من قبلِ النَّذِلَّ وَنَغْضَةِ اس سے پہلے کہ ہمیں یہ نسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا قُلْ قُلُ الْمُتَرَبَّسُنُ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے راہ دیکھ رہا ہے فَتَرَبَّسُو تو تم بھی انتظار کرو فَسَقْعَالَمُونَ تو انقریتُمیں معلوم ہو جائے گا مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاطِ السَّبِعِيے کون ہے وہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں وَمَلِحْتَدَا کون ہے وہ جو ہدایت یافتہ ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِقِالْحَكِيمِ